بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گھر میں اگر بنے ہو چکن رول یا پھر ہو ویڈیٹیبلز رول یا چکن سموسہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کھاتے تو ہم ماں کو اپنے ان بچوں کے لئے کچھ سپیشل کرنا پڑتا ہے جیسے کہ میرے کچھ بچے ویڈیٹیبلز اور چکن نہیں کھاتے تو ان کے لئے مجھے آلو کے کباب یا آلو کے رول یا پھر آلو کے سموسے بنانے پڑتے ہیں یا آج ہم اپنے کچھن میں رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں اپنے بچوں کے لئے سپیشل بنا رہی ہوں آلو کے رول جس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آئیے آلو کے رول بنانا ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ایک کلو آلو میں نے اچھی طرح سے پوائل کر لیے تھے تھوڑا سا نمک ڈال کے تاکہ آلو کے اندر جب ہم پوائل کرتے ہوئے تھوڑا سا نمک ڈالتے ہیں تو آلو کا ٹیسٹ میں اضافہ اور ہو جاتا ہے اچھی طرح سے پوٹیٹو میشر کی مدد سے ہم نے چیزیں میش کر لیے کچھ مسالے جائیں گے نمک ہسوے زود کٹیو لال مرچ ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون گرم سالہ پاورڈر ہاف ٹیبل سپون ساتھ ساتھ اس میں ہم نے چاٹ مسالہ ڈالائے ہاف ٹیبل سپون قصوری میتھی جائے گی ون ٹیبل سپون خوشک سابر دھنیا جائے گا ٹیبل سپون چلی سورسر سوے سورس کا بھی اس میں اضافہ کریں گے جس سے بہت ہی اچھا ڈیسٹ آئے گا آلو کے ان رول میں ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کریں گے اس کے بعد ہم ان کو پیکنگ کریں گے پیکنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس سموسہ پٹی بھی ہیں رول پٹی بھی ہیں ان کے اندر ڈال کے انہیں ہم سیف کریں گے 2 ٹیبل سپون میدہ لے لیا ہے 4 ٹیبل سپون پانی لے کر اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے جب ہمارے پاس رول پٹی ہے رول پٹی کو بند کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کس طرح سے سیٹ کر کے رکھا ہے آپ نے بھی اس طرح سے سیٹ کر کے رکھنا ہے ایک کونی پر جیسے میں نے میدہ لگا دیئے آپ بھی اس طرح سے لگا دیجئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو مسالہ ریڈی کیا تھا آلو کا اسے لمبے روح پر میں نے کباب کی صورت میں لے کر یہاں پر اس پٹی کے اندر رکھا ہے پٹی کے ایک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے میدے کی لئی لگائی ہے اب اسے اچھی طرح سے فولڈ کروں گی فولڈ آپ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے تھوڑا سا ہاتھوں سے بھسل جاتا ہے یہ کام لیکن مشکل نہیں ہے آپ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے ایک رول کو آسانی کے ساتھ بنا لیا ہے اسی طرح سے میں تمام رول رمضان اور مبارک کے بابرکت مہینے کے لئے اپنے بیٹے کے لئے سیف کر کے رکھ دوں گی کیونکہ میرا ایک بیٹا ہے وہ یہ چکن رول ہوں ویجی ٹیبلز رول ہوں چکن سموسہ ہو یا ویجی ٹیبل سموسے ہوں وہ نہیں کھاتا اس کے لئے میں نے یہ آلو کے رولز بنا کر رمضان اور مبارک کے بابرکت مہینے کے لئے سٹور کر لیا ہے اب اسٹور ان کو کس طرح سے کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی چکوڑ ڈبا ہے اس میں بھی ڈال کے آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس طرح کا کوئی بھی شاپنگ بیک لے سکتے ہیں جو آسانی کے ساتھ مارکیر سے مل جاتا ہے درچنوں کے حساب سے مل جاتا ہے پہ ایک ہی بار لے کر گھر پر رکھ لیجئے بہت کام آتے ہیں یہ شاپنگ بیک ہمارے یہاں پر جی اس ایک شاپنگ بیک کے اندر پانچ یا چھے جتنے آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں اتنے میں اس کے اندر ڈال کر اسے بند بھی کروں گی بند کرنے کا بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا آسان طریقہ ہے یہ مکمل پیک ہو جاتا ہے اب اسے ہم فریز میں رکھ دیں گے جب بھی نکالیں گے ایک یا دو نکال کر اسے فرائی کریں گے یہاں ککنگ وال گرم تھا پہلے سی میں نے اس میں کباب فرائی کیے تھے اسی میں میں نے سوچا کیونہیں ان رول کو بھی فرائی کر لیتی ہوں بیٹے کے لیے اب یہاں دیکھئے گا چھاک آگئی ہے اس چھاک کو بھی ختم کرنے کا طریقہ انشاءاللہ چل کسی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی یہاں الحمدلہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرپیکٹ انداز سے ہمارے پوٹیٹو رولز ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پر میں نے اس کے اندر پیاز نہیں ڈالے کیونکہ میرا بیٹا پیاز بھی کھانا پسند نہیں کرتا آپ نے پیاز نہیں ڈالے پیاز اوپشنل ہے لیکن آپ نے پیاز اس میں لازمی ڈالنے ہیں ساتھ ساتھ ماہ کے انمول کھانے میں جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب لائک کمنٹ سور کیا کریں پہل آئیکن کے بچے کو کلک کرنا مجھ بھولا کریں اس طرح سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ پوٹیٹو ریل بنانے کی ریسپی میں نے آپ سے شیئر کی ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا